گزارہ ہو جاتا ہے بہت شکر ہے سلطان میری بیوی اس برطن میں بارش کا پانی جمع کر لیتی ہے اور اس سے کپڑے دھولیتی ہیں دھو بھی گھاٹ کا چکر بچ جاتا ہے بچے کتنے آپ کے ہیں میرے سلطان پانچ بچے ہیں میرے میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کا بچہ بھی میں نے ہی لے لیا وہ بھی میری ذمہ تاری ہے عیسیٰ افندی کا نام ریلوے منصوبے کے لیے عطیہ دینے والوں میں شامل ہے عیسیٰ افندی جب ریلوے منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو آپ سب لوگوں کو حج پر بھیجا جائے گا سلطان محظم میرا عطیہ تو صرف میری ایک دن کی کمائی ہے کیا حج کے لیے کافی ہوگی یہ رقم حج پر جانے کے لیے آپ کا خلوص کافی ہے ایک قصہ سناتا ہوں میرے جد فاتح سلطان محمد خان نے فاتح مسجد کی تعمیر کرنے والے تمام مزدوروں سے کہا کہ یہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ مسجد میرے ذاتی خزانے سے تعمیر ہو اس کے لیے کسی سے بھی کوئی امداد نہ لی جائے موسم گرمہ تھا مزدور تھکن سے چور تھے اور پیاس سے بھی بے حال ہو رہے تھے ایک خاتون دہی سے بھرا ہوا ایک برطن لے کر آئی فاتح سلطان محمد خان جب صبح جا گئے مسجد تشریف لائے اور جب انہیں یہ قصہ معلوم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ امداد کس نے قبول کی ایک مزدور ڈرتے ڈرتے آیا اور کہنے لگا کہ یہ امداد میں نے قبول کی تھی محترم سلطان گرمی بہت تھی پیاس بھی شدید تھی اتنے میں ایک خاتون دہی سے بھرا ہوا پیالہ لے آئی تو میں نے لے کر کھا لیا کہنے لگے کہ بیٹا رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ایک نیکیوں کا ترازو تھا اس کے ایک پلڑے میں فاتح مسجد رکھی تھی اور دوسرے میں وہ دہی کا برطن اور دونوں کا وزن برابر تھا کتنی پیاری بات ہے مطلب یہ کہ عیسیٰ آفندی اللہ کو رازی کرنے کے لیے مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے